ایڈون نو آج کے دن پتہ نہیں کوئی فخر ایک دل میں ایک سکون سا ہے کہ ہم پاکستان کے باشندے ہیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس مٹی پہ رہتے ہیں جہاں لوگ اتنے وفادار ہیں اپنی مٹی سے جہاں کی فورسز جہاں کی فوج اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتی ہے اس ملک کے بچوں کو بچانے کے لیے اس ملک کے بچوں کو تحافظ فرام کرنے کے لیے جب بھی پاکستان کی کوئی خاص تاریخ آتی ہے چاہے وہ پورٹینٹ آگسٹ ہو چاہے وہ تئیس مارچ ہو چاہے وہ پچیس دسمبر ہو یا سکس سیپٹیمبر ہو تو ایڈون نو ایک حب الوطنی کا جذبہ دل میں ایسا اجاگر ہوتا ہے خدا کی طرف سے کہ دل چاہتا ہے کہ پورے دنیا کو ہرا رنگ دیں ہرے اور سفید رنگ سے رنگ دیں یہ نننے مننے چھٹے چھٹے مستقبل کے مہمار جو ہمارے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو دیکھ رہے ہیں یا جو سکول گئے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہمارے جوان سرحدوں پر اپنی جان کے نظرانے پیش کرتے ہیں سلام ہے ان سارے جوانوں کو ان سارے جوانوں کی فیملیز کو جو اس مٹی کی حفاظت کے لیے جو ہمارے نننے مننے فیوچر کے حوالے کی حفاظت کے لیے اس بورڈر پر کھڑے ہیں جہاں ان کو کبھی بھی کسی گولی کاشکار ہونے میں کوئی ڈر نہیں سینہ تان کے کھڑے ہیں اپنی نیندیں حرام کر کے کھڑے ہیں اپنی فیملیز سے دور اپنے پیاروں سے دور کھڑے ہیں جہاں شاید وہ چھے چھے مہینے ان سے بات نہیں کر سکتے جہاں شاید وہ کتنی عیدیں ان کے ساتھ منا نہیں سکتے ہمارے تو بچوں کی سالگیرہ ہوتی ہے تو ہم ہفتوں سے تیاری شروع کر دیتے ہیں کون سے بچے کی پیدائش کون سے بچے کی سالگیرہ ہر چیز سے ہر تاریخ سے یہاں تک کہ اپنے گھر میں موجود بین بائی کی شادیاں مس کر دیتے ہیں اور اتنی قربانیاں اپنی ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا مس کرتے ہیں اپنی ماں کی گود مس کرتے ہیں اپنی نئی نویلی دلہن کہ وہ خوبصورت دن جو شادی کے بعد ہر کپل گزارتا ہے وہ مس کرتے ہیں اپنے بچے کی پیدائش کا دن مس کرتے ہیں اور کیا کیا قربانیاں اور کیا کیا قربانیاں دیں گے ان سب جوانوں کو ہم سیویلیمز کا سلام ہمارے سارے جوان جو اتنی ساری قربانیاں صرف ہماری ملک کی حفاظت کے لیے دے رہے ہیں ان سب کو ہم سب شہریوں کا ہم سب پاکستانیوں کا سلام کہتے ہیں وہی قومیں دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھ پاتی ہیں جو اپنا دفاع کرنا جانتی ہیں ہم ملک چاہے چھوٹا ہوں لیکن ہمارے ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ ہمارے ملک کو چلانے والی فورسز ان کے دل بہت بڑے ہیں ان کی جذبات بہت بڑے ہیں ان کی حمد بہت بڑی ہے ان کے عزائم بہت بلند ہے اور خدا تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں وہ طاقتیں جو اس نے ہمیں نوازا ہے جن رحمتوں سے وہ سب تو ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارا دل ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی لئے اس ملک سے ہمیں بہت پیار ہے چلے جاتے ہیں روزی کی خاطر اس ملک کو چھوڑ کے دور کہیں لیکن لیکن کوئی بھی پاکستانی ملتا ہے تو اس کا ہاتھ چومنے لگتے ہیں کہ یہ ہماری میٹی کا بندہ ہے اللہ کرے یہ محبت دلوں میں اسی طرح برقرار ہیں چاہے پوری دنیا مل کر خلاف ہو جائے کہ ہم دہشتگرد قوم ہیں لیکن خدا تعالیٰ جانتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم پاک ہیں ہم ساتھ ہیں جانب آج ہے چھے سپٹیمبر اور اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو پورا کا پورا پاکستان کے نام کروں ایسے تو ہے ہی پاکستان کے نام کیونکہ جو ہمارا چینل ہے وہ دل سے پاکستانی ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے چینل پہ جو جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو جو کانٹینٹ آپ کو نظر آتا ہے وہ پیور پاکستانی ہے اور جو فلمیں بنائی جاتی ہیں پاکستان کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہیں